حیال الفلاح ہوا جسے انقلاب کہا جا سکتا ہے جسے تبدیلی کہا جا سکتا ہے ایک تبدیلی ہے جو خان صاحب لے کے آنا چاہتے ہیں ایک انقلاب ہے جو شہباز شریف صاحب لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن وہ انقلاب ایسا ہے جس کے اندر انسانوں کی حالت جو کی تو رہتی ہے فقط ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے فقط سنہرے حاب یا سنہرے سپنے ان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان اس بات کا گمان کرتا ہے اس بات کا حیال کرتا ہے شاید ہان صاحب کے آ جانے سے ہمارے ملک کے اندر آزادی ہی آزادی ہو جائے گی حضر آدھے گرامی قدر یہ کس طرح کی آزادی کی بات ہے کہ میں فلمیں تو انڈین دیکھنا چاہتا ہوں کرشمس کا کیک تو کاٹنا چاہتا ہوں نیوئیر نائٹ تو منانا چاہتا ہوں اٹلی کی پروڈیکٹس تو استعمال کرنا چاہتا ہوں امریکی مسنوعات کو استعمال تو کرنا چاہتا ہوں لیکن جب مجھ سے پوچھا جائے کیا ہم غلام ہیں تو میں جواب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایبسلوٹلی نوٹ میں غلام نہیں ہوں حضر آدھے گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے یہ اس طرح کی بات ہے کسی جانور کے گلے کے اندر پٹے کو ڈال دیا جائے حضر آدھے گرامی قدر پٹا ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو جناب والا ہر اعتبار سے اس کو اپنا غلام بنا دیا جائے اس کو جو ہے اپنے حکموں کے تابع کر دیا جائے جانور کو تھوڑی دیر کے لیے پھرنے ٹرنے کی آزادی دے دی جائے اور چلنے پھرنے کی آزادی کے دوران جانور کے ذہن کے اندر اس بات کو انجیکٹ کر دیا جائے کیا ہم غلام ہیں تو جانور جواب میں یہ بات ہے ایبسلوٹلی نوٹ میں غلام نہیں ہوں حضر آدھے گرامی قدر اس سے بڑی اور کیا غلامی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا خلیہ جو ہے وہ انگریز سے مستار لیتے ہیں اپنی تجارت جو ہے وہ یہودیوں سے مستار لیتے ہیں اپنے تحوار جو ہیں وہ ہندووں سے مستار لیتے ہیں اور اس کے باوجود کوئی بات پوچھے کیا تم غلام ہو تو جواب میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں ایبسلوٹلی نوٹ میں غلام نہیں ہوں حضر آدھے گرامی قدر تو تو غلام ہے تو تو غلام ابنِ غلام ہے تو تو غلامِ ابو غلام ہے تو تو غلام کا بیٹا تھا تو حد بھی غلام ہے اور تو جو ہے آئندہ بھی نسل جو ہے اس کو بھی غلام پیدا کر رہا ہے حضر آدھے گرامی قدر غلامی سے آزاد کون ہے غلامی سے آزاد وہ ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من حضر آدھے گرامی قدر غلامی سے آزاد وہ ہے جس نے اپنی سر کو اللہ تبارک و تعالی کے آستانے کے پر جھکا دیا غلامی سے آزاد وہ ہے جس نے پروردگارِ عالم کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا غلامی سے آزاد وہ ہے ایک وہ شخص ہے جس کی نظر اگر ہوتی ہے دنیا کی زندگانی پہ ہوتی ہے جس کی نظر اگر ہوتی ہے اپنی موز اور ہائی شاک پہ ہوتی ہے جس کی نظر اگر ہوتی ہے اپنے جبیلی تقادوں پہ ہوتی ہے جس کی نظر اگر ہوتی ہے شابت رانی پہ ہوتی ہے جس کی نظر اگر ہوتی ہے حسینہ کے چیرے پہ ہوتی ہے جس کی نگاہ اگر ہوتی ہے سفلی ہائیشات پہ ہوتی ہے اور دوسرا شس ہو ہے جس کی نگاہ گر ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَانِ الْحَوَى اس کو بتا ہوتا ہے ایک وہ دن آنے والا ہے جب میں پروردگارِ عالم کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا اس دن کے خوف سے وہ کپکبہ اٹھتا ہے اپنی ہائیشات کے حجوم کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے وہ ہائیشات کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اس کی ہائیشات اس کو اپنا غلام نہیں بناتی ایک وہ شخص ہے جو ہائیشات کا سیر ہے ایک وہ شخص ہے جو ہائیش کی پوجہ کرنے والا ہے ایک وہ شخص ہے جو جبلی تقادوں کے پیچے بھاگنے والا ہے ایک وہ شخص ہے جو اپنی ہائیش کی پوجہ نہیں کرتا بلکہ اپنی ہائیش کو دبانے والا ہے جو اپنے آپ کو سبمیٹ کرنے والا ہے جو اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا ہے حضرات اگرامی قدر وہ جو حائش کو دبانے والا جو اپنی حائشات کو اللہ دبارک و تعالی کے آستانے کے پر سبمیٹ کرنے والا اصل آزاد وہ ہے حضرات اگرامی قدر اصل آزادی اس کو حاصل ہوگی جو جہنم کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا اصل آزادی اس کو حاصل ہوگی جو شیطان کے شکنجے سے آزاد ہو جائے گا جو نفس کی قیس سے آزاد ہو جائے گا اور جو نفس کا غلام ہے جو شیطان کا غلام ہے جو جہنم کے راستے پر چلنے والا ہے جو انقریب ذریع کی جاڑی کو کھانے والا ہے جو انقریب زکوم کے طرح کو کھانے والا ہے جو انقریب اللہ کے غزب کی مار کو کھانے والا ہے اس کو اپنے آپ کو آزاد کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے حضرات اگرامی کا ذریع دستاب کی توجہ دو امور کی طرف جو ہے وہ متوجہ آپ کو کروانا چاہتا ہوں ایک جمحانہ کلب میں حالیہ دنوں میں واقعہ رونما ہوا وہ جمحانہ جس میں پینٹ کوڑ پہن کے جانا جائز ہے وہ جمحانہ جس کے اندر آلہ پائے کے بوڑ پہن کے جانا جائز ہے وہ جمحانہ جس کے اندر رولکسی گھڑیاں پہن کے جانا جائز ہے واپس سنت رسول کو سجانے والے پگڑی کو رکھنے والے کو تاحلے سے روک دیا گیا کہ تمہارا لباث جمحانہ کے سٹیٹس کے ساتھ مطاب کو نہیں رکھتا اللہ کی قسم کو سکھ یہاں پر آئے اور اپنی پگڑی کو لے کے آئے جمحانہ والے اس کو نہیں رکھیں گے لیکن جو پیغمبر زما کی سنت کو اپنے سر پر رکھ کے آئے جمحانہ میں اس کو جانے کی یاد نہیں ہے کیا ہم آزاد ہیں Absolutely not حضرات اگرامی قدر ہم تو آج بھی انگریس کے گلام ہیں انگریس تو چلا گیا لیکن ہم کال انگریس آج بھی بنے ہوئے ہیں اور حضرات اگرامی قدر دوسری بات جس کی توجہ جس کی طرح آپ کی توجہ کا مفضول کروانا چاہتا ہوں آج کل شہر لاہور میں بڑے بڑے ہورڈنگ لگر آتے ہیں جن کے اندر بقاعدہ طور کے پر غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی سائٹ نہیں بلکہ ڈیٹنگ اور شادی کی بیق وقت سائٹ بنا کر بقاعدہ طور کے پر بے ہیائی کے کلچر کو پاکستان میں داہل کرنے کی زبردست اور ناپاد جسارت کی رہا رہی ہے ہم کہاں پر ملے تھے لوگ کیا کہیں گے ہم موس پر ملے تھے اور شرمناک ہے یہ سارا کا سارا ایڈورٹائیڈنگ کلچر جگہ جگہ بڑے بڑے ہورڈنگ لگا کر امت کی بہو بیٹیوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے امت کے بیٹوں کو کس جگہ پر پنچایا جا رہا ہے حضرات اگرامی قدر انشاءاللہ وقت آئے گا جب چکلوں کو گرا دیا جائے گا انشاءاللہ وقت آئے گا جب بے ہیائی کے اڈوں کو مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ وقت آئے گا جب اس ملک کے اندر حیاداری اور پاک دامنی کے کلچر کو عام کر دیا جائے گا لیکن حضرات اگرامی قدر وہ کام نہ ہان صاحب سے ہوگا وہ کام نہ میاں صاحب سے ہوگا وہ کام اللہ کے غلاموں سے ہوگا وہ کام اللہ کے بندوں سے ہوگا انشاءاللہ وقت آئے گا جب اللہ تبارک پتالہ کے فضل و کرم سے تو حید کی جنکار کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی بکار کے ساتھ اللہ و قبر کی تلوار کے ساتھ استغفراللہ کی انابت کے ساتھ الحمدللہ کے نعرہ رستہ حیث کے ساتھ اور سبحان اللہ کی تصمیحات کے ساتھ سجدار رکوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پاکستان کے زمان میں اقتدار کو سنبھا لیں گے اور جب سنبھا لیں گے پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور پھر وہ بات کہی جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خرشی سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحی سے